اسلام علیکم دوستو اس پر بات کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے ترکی سے ٹی ون ٹونٹی نائن ہیلیکوپٹر کھیدنے کا ایک سال پہلے معاہدہ کیا تھا لیکن ترکی نے ابھی تک پاکستان کو یہ ہیلیکوپٹر مہیا نہیں کیے جبکہ فلپائن نے دو سال پہلے معاہدہ کیا تھا اس کے باوجود یہ ہیلی اس کو مہیا کر دیئے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا ترکی پاکستان کو یہ ہیلی نہیں دینا چاہتا اور دوسرے ملکوں کو یہ ہیلی کیوں دے رہا ہے اس پر بھی بات کی جائے گی لیکن ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیچن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہی اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور دیکھتے ہیں پاکستان اور چین نے کون سا میزائل بنایا ہے جو لانچر کے بینہ ہی داغا جا سکتا ہے اس میزائل پر دنیا بھر میں باعث سو رہی ہے اس لیے کہ نہ ہی یہ میزائل لانچر سے نہ ہی شیپ سے اور نہ ہی کسی گاڑی سے لانچ کیا جا سکتے ہیں خبر یہ دی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چین مل کر کارگو کے اندر اس قسم کے میزائلوں کو چھپا رہے ہیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ چین پہلے ہی ان میزائلوں پر کام کر رہا تھا لیکن بعد میں اس نے پاکستان کو بھی اس پروجیکٹ میں شامل کر لیا ہے یہاں یہ بات یاد رہے کہ کسی کنٹینر میں کوئی میزائل پہلی دفعہ نہیں رکھا جا رہا بلکہ اس سے پہلے کئی ممالک اس طرح کے کام کر چکے ہیں اس طرح کی نظام کی وجہ سے خفیہ طور پر کئی میشن سرانجام دیا جا سکتے ہیں ان میزائلوں کو جہاز کے اندر یہ ساحل پر کسی بھی جگہ فٹ کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی ملک اپنی فوجی ترسیل میں اضافہ کرنے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے بین الاقوامی ماہرین نے یہ رپورٹ دی ہے کہ چین خفیہ طور پر کنٹینر میزائل بنا رہا ہے اور اس پروجیکٹ میں پاکستان کو بھی شامل کیا جا چکا ہے یہ ایسے میزائل ہیں جو کسی بھی کارگو جہاز کے بیس میں لیا جا سکتا ہے اس طرح یہ میزائل کسی بھی بندرگاہ تک آسانی کے ساتھ پنچائے جا سکتے ہیں اور دوستو ان میزائلوں کو کسی بھی بحری جہاز پر فٹ کیا جا سکتا ہے اگر یہ میزائل کسی بھی کارگو میں نصب کیا جائے گا تو اس کو لے جانے والا شپ جنگی شپ میں تبدیل ہو جائے گا جب اس شپ سے میزائل داگے جائیں گے تو دشمن اس شپ کو بھی جنگی شپ سمجھے گا اس طرح پاکستان اور چین اپنی دفاعی طاقت کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے میزائل بنا رہے ہیں پاکستان اور چین کا یہ کہنا ہے ایسے میزائل بنائے جائیں جن کو ایک جگہ سے دوسی جگہ پر مندکل کرنے کے لیے کسی خاص لانچر کی ضرورت نہ پڑے اور یہ آسانی کے ساتھ مندکل کیا جا سکیں جہاں ان کی ضرورت ہو ایک خبر کے مطابق چھوٹے شپ جو پاکستان کے پاس بڑی تداد میں موجود ہیں ان پر یہ فٹ کیا جا سکتے ہیں اب جہاں تک چین کا تعلق ہے تو وہ امریکہ کے اکب بیری جہازوں میں ان میزائلوں کو فٹ کر سکتا ہے کئی سالوں تک ان کو اکٹھا رکھا جا سکتا ہے ان میزائلوں کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ میزائل کسی بھی سہمیرین کو نکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس سے پہلے امریکہ اور روس بھی اس جیسے میزائلوں کو کنٹینر میں رکھنے کی کوشش کر چکے ہیں اس طرح چین نے اپنا یہ میزائل کمپلیکس دو ہزار سولہ میں بنا لیا تھا اس کو ایک عام کنٹینر کی تیہ میں بھی فٹ کیا جا سکتا ہے کروز میزائلوں کو ایک کنٹینر میں فٹ کرنے میں چین اور پاکستان نے پہلے بھی کامیابی حاصل کر لی تھی اور اب پاکستان اور چین نے کارگو شپ میں آئی سی بیم میزائل بھی لگا دیئے ہیں پیارے دوستو یہ شپ سمندر میں کہیں بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے اور دشمن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے دشمن یہی سمجھتا رہے گا ان کو کارگو سٹور میں بھی رکھا جا سکتا ہے اس لیے ان کنٹینر میزائلوں کی لوکیشن معلوم نہیں کی جا سکتی اس خوبی کی وجہ سے ان کو کفیہ میزائل کہا جا سکتا ہے کسی بھی جنگی صورتحال میں ان سے فوری ایکشن لے کر دشمن کو تباہ کیا جا سکتا ہے اب دوستو آتے ہیں ہیلیکاپٹروں کے موضوع پر ہم نے آپ کو بتایا تھا پاکستان ترکی سے ٹی وان ٹونٹی نائن ہیلیکاپٹر خریدنے کا تین سال پہلے معاہدہ کر چکا ہے لیکن ترکی نے تاہل یہ ہیلیکاپٹر پاکستان کو معیہ نہیں کیے لیکن فلپائن نے دو سال پہلے معاہدہ کیا تھا فلپائن نے پاکستان کے بعد معاہدہ کیا ترکی نے اس کو معیہ کر دیے ہیں پاکستان کو ان ہیلیکاپٹر کی فراہمی نہیں ہوئی پاکستان کو ان ہیلیز کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے ان کے اندر جو انجن لگائے گئے ہیں وہ امریکیز ساکتا ہیں امریکہ نے ترکی کو روک رکھا ہے کہ پاکستان کو ہمارے انجن والا ہیلیکوپٹر نہ دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے پاکستان کے پاس اگر امریکی انجن آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ انجن چین کے پاس پہنچ گئے ہیں امریکہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ چین اس کے انجن کی نقل تیار کر کے دنیا کے سامنے لے آئے دوسری طرف فلپائن کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے ہیں اس لیے امریکہ نے فلپائن کو ہیلیکوپٹر دینے پر کوئی پبندی نہیں لگائی دوسری طرف پاکستان کو یہ ہیلی نہ دینے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ امریکی سینٹ کی طرف سے اس بات کی منظوری نہیں دی گئی کہ ترکی پاکستان کو کوئی بھی ہیلی دے امریکہ چونکہ آج کل پاکستان کی خلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں اس وجہ سے امریکہ نے ترکی کو روک دیا ہے کہ پاکستان کو امریکی ساکتہ انجن والی ہیلیکوپٹر نہ دیے جائیں اہم بات یہ ہے کہ بھارت جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ امریکہ کوئی اتحاد پاکستان کو دینے جا رہا ہے وہ امریکہ سے احتجاج کرتا ہے اور شور مچاتا ہے اس سے پہلے جب پاکستان نے امریکہ سے ایف سولان فالکن تیارے کریدے تھے تو امریکہ نے بھارت کے کہنے پر پاکستان پر پبندیاں لگائی تھی یہ تیارے بھارت کے خلاف استعمال نہیں کیے جائیں گے لیکن پاکستان نے کہا تھا کہ ہم نے یہ تیارے شوکس میں سجانے کیلئے نہیں کریدے جس کی وجہ سے امریکہ نے اور تیارے دینے سے انکار کر دیا تھا علاقہ امریکہ نے پاکستان سے ان تیاروں کی قیمت رسول کی ہوئی تھی اب امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کو اس قدر خطرناک بنایا جائے جو بھارت کے لیے خطرے کا باعث بن جائے لیکن ایک وقت آئے گا جب ترکی امریکہ کے روب سے نکلے گا پاکستان کو یہ ہیلی کیپٹر مل جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو یہ ہیلی مل جائیں گے دوسرا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے امریکہ چونکہ اپنے انجنوں کی وجہ سے تشویش میں ہے کہ اس کے انجن چین تک منتقل نہ ہو جائیں اس لئے ترکی سوچ رہا ہے کہ ان ہیلیز میں اور انجن لگا دیے جائیں جو امریکی ساکتا نہ ہو وہ روس یا چین سے قریب لیے جائیں لیکن پاکستان کے ساتھ مشاورت بہت ضروری ہے لیکن پاکستان کو یہ بات منظور نہیں کیونکہ پاکستان نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں یہ تاریر کیا گیا ہے کہ ان ہیلیز میں امریکی انجن ہونا ضروری ہیں اگر کوئی اور انجن لگایا جائے گا تو نیے سرے سے اس کی قیمت تیہ ہوگی اور دیکھا جائے گا آیا یہ انجن پاکستان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے یا نہیں سو اس لیے فیل وقت ترکی پاکستان کو یہ ہیلی نہیں دے رہا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں کیونکہ ترکی کی مجبوری ہے اور پاکستان بھی اس کو سمجھتا ہے اگر یہ ہیلی پاکستان کو نام بھی ملیں تو کوئی بڑی پرابلم نہیں کیونکہ پاکستان کے پاس دوسرا آپشن مجود ہے وہ ہے چائنہ کا پاکستان چائنہ سے ہیلی قرید سکتا ہے پیارے دوستو آپ کی سہوالے سے کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک آپ نے مجبان کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ والدOut پاکستان زندہ بدا patاکستان زندہ